موسیقی ایک دن بادشاہ کی بیٹی رستہ بھول گئی جنگل میں آئی سیلیوں کے ساتھ باڈی گاڑ بھی ساتھے پر رستہ بھول گئی کھوتی کھوتی شام ہو گئی ایسی کھوئی ایسی کھوئی کہ جب رات گہری ہو گئی تو آکھوں اس نوجوان کے پاس رکھی اور چلانے لگی شیر کے دھارنے کی آواز آتی ہے بیڑیے کے بولنے کی آواز آتی ہے نوجوان اکیلا سیلی میں بچھڑ گئی گاڑ بچھڑ گئے کہنے لگی میں پریشان ہوں مجھے جگہ ملنے کی نوجوان کہتا میں نے شہدادی دیکھی اور مجھے بھی پتا تھا کہ گھار ایک ہی ہے اور آنکھوں اندر سے دروازہ بھی بند کرنا پڑتا ہے جنگل چانور بھی آ جاتے ہیں کہتے ہیں میری چھوٹی سی کھوٹیہ میں جھومپڑی میں وہ آئی رو کے کہنے لگی سہارا کوئی نہیں اگر میں پیچھے نکلوں گی تو بیڑیے کھا جائیں گا کہتے ہیں میں نے اسے جگہ دیتی اکیلی عورت چراغ جال رہا ہے سبق یاد کر رہا ہوں میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں مرد عورت اکیلے ہوتی سرہ شیطان ہوتا ہے اور شہدادی ہوتا ہے وہ بچہ کہتا ہے سبق یاد کرتا رہا ساری راہ بچی کو کہا سو جا پر وہ کہتی ہے نین مجھے بھی کہاں آئی ایسے موقعوں پر نین ساری راہ سبق یاد کرتا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلتا تو اس پر انگلی رکھتا ہاتھ جلتا تو پیچھے کھینج رہے دوسری انگلی رکھتا تھوڑی دیر کے بعد جلتا تو کھینج رہے ہاتھ سارا جل گیا صبح کرنے چمکی تو کہنے لگا چل نکل جا دور جا بس بڑا سبر کا امتحان ہو گیا چلی جا چھزادی بار نکلی سپاہی ڈھونڈ رہے تھے بادشاہ خود جنگل میں نکلا رہا تھا میری بیٹی مل گئی بادشاہ تنہائی میں جا دے کہنے لگا بیٹا میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی کھوئی نہیں تھی سپاہی ساتھ ہی تھی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی تو بھول کے بھی رات کہیں رہے پڑے تو لوگ جینے نہیں دیتے تو بیٹا مشکل ہو جائے گا میرے لیے کہاں تھی اس نے کہا نیک نوجوان کے پاس اس نے کہا بیٹا میں تو تیری بات مانوں گا پر دنیا نہیں مانے گی اگر اس نوجوان نے کسی کو بتا دیا کہ تو اس کے پاس تھی تو پھر لوگ میرا جینہ محال کر دیں گے بیٹا میں مر جاؤں گا میری مجبوری یہ ہے کہ وہ کہیں راز نہ اگر دے وہ نوجوان اسے قتل کرنا پڑے گا عورت میں منتیں کی اس بیٹی نے کہا میرے موسم کو مارو گے روئی اور وہ کہنے لگا میں بادشاہ وہ میرا اپنا بخار ہے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا گرفتار کر لائے سپاہی وقت تیہ ہو گیا صدا کا اکیلے ایک کارکوٹری میں رکھا گیا جو اس کے خاص اطمار والے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی بادشاہ نے بلایا پہلے بلم آیا عورت کہنے لگی بیٹی کہنے لگی ایک دفعہ تو بلاؤ نا ایک سوال بس پردے میں رہ کے پوچھنا ہے اور پھر جو آپ کا جی چاہے میرے موسم کو مارنا تو ہے تو مرضی آپ کی سامنے کھڑا کیا نوجوان پردے کے پیچھے عورت کھڑی ہو گئی بادشاہ بیچ پیٹ گیا بی بی کہنے لگی ساری رات بیدار میں بھی رہی سویا تو بھی نہیں وہ جو تم چراغ کے قریب ہاتھ لگا کے جلاتا تھا وہ سمجھ نہیں آئی نوجوان رو پڑا میں نے لگا کیا کروں میں نے رسول اللہ کا دین پڑا ہے کیا کروں میں نے حضور کا دین پڑا ہے میں نے پڑا ہے کہ زانی کو سب سے نیچے دو دکھ کے سب سے نیچنے درجے میں جلایا جائے اسے جہنمیوں کا پیپ اور روشہ پلایا جائے کاندھ کھلایا جائے یہ روایتیں پڑی ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شیطان مجھے کہتا تھا بدکاری کر لے میں اپنا ہاتھ اسی وقت جب شیطان مشورہ دیتا تو میں آگ پہ کرتا میں کہتا اگر یہ برداشت ہو گئی تو وہ بھی ہو جائے جب ہاتھ جلتا تو میں سمجھ جاتا نہیں پچھ سے تو یہ نہیں برداشت ہوتی تو وہ کیسے ہوتی پھر مجھے شیطان مشورہ دیتا کوئی دیکھ نہیں رہا تم بلانے نہیں گیا میں دوسری امگلی لگا دیتا میں نے ہاتھ جلایا اور میں سمجھ گیا جب چھوٹا سے چرات کے اتنی سی شمہ کی آگ نہیں برداشت ہوتی تو دوزت کیسے برداشت ہو گی کہتا میں پاز آیا بادشاہ نے یہ کہانی سنی لب سنے تو چیخ مار کے رویا کہنے لگاؤ تالیب علام تو تو میرے ندی کا سچا غلام ہے اور میرے رسول کے جو سچے غلام ہوتے انہیں پھنسیاں نہیں دی جاتی انہیں تخت کا بٹھایا جاتا ہے اب تجھے صدا نہیں ہوگی بلکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا اور میرے بعد اس سلطنت کا بادشاہ بھی تو ہی بنے گا اب کو نوجوان بہانہ رہے لگا رہا ہے کہتا لوگوں تم مجھے کہتے دین سے کیا ملتا ہے دین سے تو اللہ تخت و تاج بھی عطا فرما دیتا ہے اگر نوجوان شرم و حیاء والے بن کے رہے اللہ ساری حضرتیں دے دے گا